موسیقی میری بڑی بھائن انیس سو پچپن میں شہدی کر کے بارڈر کے ذریعے پاکستان گئے وہاں جانے کے بعد آٹھ مہنے رہے وہاں کے تکالیفات برداشت نہیں کر سکے کیوں گئے کیوں گئے ان کے حضرینڈ کے بھائی وہاں کام اچھا ہے وہاں سٹھ ہو جائیں گے بول کے بھلائیں مگر وہاں جانے کے بعد ان کو کھانے کی تکلیف رہنے کی تکلیف بچی بیمار ہو گئی پریشانی ہو رہی تھی تو ہماری بھائن برداشت نہیں کر سکے اپنے والد کو بولے کہ میرے کو میں نہیں رہنا چاہتی میرے کو یا بھلا لیو تو ان کے حضرینڈ کے بھائی بولے کہ بارڈر بن ہو گیا ہے ایسا الیگل نہیں جا سکتے میں پاکستانی پاسپورٹ بنا کے آپ کو سیدھا پانی کے جہاں سے بھیجاتا ہوں جو بھی سواری ہے اس تو انہوں ہمارے والد پیسے بھیجنے کے بعد انہوں شیپ سے آئے آنے کے بعد میں پاسپورٹ رینوال ختم ہو گیا تو ہم لوگ پاسپورٹ رینوال نہیں کر آئے ایٹی سیون میں میں پاسپورٹ رینوال کر آیا ہائی کمیشنر پھر وہ پاسپورٹ نینٹی ٹو میں بھی ایکسپر ہوگا نیا تو پھر دونوں پاسپورٹ ہم لوگ ایٹی سیون میں لے آکے ایمبیسی میں کینسل کر کے رینوال سیشن سیٹیفیکٹ وہاں سے لے لیے نینٹی سیون میں وہ لوگ سیٹیزنشپ پاکستانی ختم کر کے سیٹیفیکٹ دے دیا بولے کہ ہم آپ ہماری نیشنلیٹی ختم کر دیا آپ انڈیا سیٹیزنشپ کے لیے انڈیا میں اپلائی کر لیے تو انڈیا میں جب سے ہم اپلائی کر رہے ہیں سال کو سال اسٹے دیتے جا رہے ہیں سیٹیزنشپ کے لیے میں کلکٹر میں سیکریٹیٹ میں کمیشنر میں اپلیکیشن دے چکا ہوں فائل پینڈنگ ہے ابھی تک اس کا کچھ نہیں ان کے ہزوینڈ کا ڈیتھ ہو گئی ہیں بڑا بچہ بھی گزر گیا دو بچیاں شایدی کے خابل بیٹھی ہوئی ہے گھر میں میری بہن حبیب انیسان انڈیا میں پیدا ہوئے تھے آٹھ مہنے پاکستان جا کے آئے اس کے بعد سے اب تک ہم لوگ اس کی تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ ان کو سیٹیزنشپ دے دے کے انڈیا سیٹیزن دے دیے تو بہت مہربانی ہوں گی کیونکہ ہم کو دوبارا جانا نہیں ہے یہ ہی جینا ہے یہ ہی مرنا ہے